مجھنی یاد میں گر آج تم اماد سوا پھر سے چاہے کے گرف شاہ پا ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم اماد سوا پھر سے چاہے کے گرف شاہ پا ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو پہلے دھن جب شروع کرتا ہے موسیقار بنانا تو اس کے بننے شروع ہونے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھی بننے لگے کوئی شکل ذہن میں ایسے آجاتی ہے کہ ایک آدھا تکڑا آیا اور اس کو لے کر بیٹھ گے تو اچھی شکل نکرائی ہے ایسا ہوتا ہے لکھا ہوا شاعر کا غدر یا گیت جو اس نے لکھا جو سوچ کر لکھا اس میں توڑ جل کرنا اچھا نہیں میرے نظرے میرے والد بہت پسند کرتے تھے میں میں نظمیں پڑھتا تھا میں ناتیں پڑھتا تھا بچپن میں تو بہت پسند کرتے تھے مجھ سے خود فرمائش کر کے سنتے تھے نسار بزمی سے میں ملاقات کرنے کراچی پہنچی بزمی صاحب نوٹ واز ایس وان او آر بیسٹ میوزک کمپوزرز کیا کیا انہوں نے گانے کمپوز کیے ہیں اور کیا کیا گلوکاروں کے ساتھ کام کیا ہے میں کافی کچھ گھبرائی بھی تھی جب ان کے سامنے بیٹھی لیکن بزمی صاحب نے سب گھبرات الگ کر دی گفتگو کرنے لگے مدھم لہجہ بہت پیار سے میرے سوالوں کا جواب دیا نسار بزمی مجھے صاحب یہ فیصلہ کب کر اور کیوں کر ہوا کہ آپ نے موسیقی کو اپنا پیشہ بنانا ہے کچھ یاد ہے بہت پرانی بات بہت پرانی بات بچپن ہی کی بات ہے میری میں تو گاتا تھا بچپن سے گاتا تھا ریڈیو میں بھی بچپن ہی سے گا رہا تھا اور ٹی وی میں بھی مجھے بہت جل محقے ملے تو اس کے بعد میرا اس کو پروپیشنی بنا لیا میں نے اس کو پھر کلاچکل سیکھا تھا اور باقعدہ اچھے استاد کی شاگردی کی اور میں نے کچھ سیکھا تھا اس کے بعد آگئے یہ بتائیں آپ نے کہا آپ گاتے تھے جی جی ہے تو گانے سے پھر دھن بنانا یا موسیقہ کمپوزیشن ہے اس کی طرف پھر کس طرح رجان ہو جب میں گاتا تھا اس وقت بھی میں اپنی ہی کمپوزیشن گاتا تھا بچپنی سے مجھے اپنی کمپوزیشن کرنے کی عادت تھی تو لہٰذا جب میں کچھ نام میں رہو گیا اور میں ٹی وی میں آیا تو پھر میں نے کمپوزیشن باقعدہ اور اس کا میں بے حیثیت کمپوزیشن پھر روشنا سوا لوگوں سے اور آگوں اللہ اللہ کا کرم ہے یہ بتائیں اتنا بڑا فیصلہ کرنا جو ہوتے ہیں ہمارے فیصلے کہ شادی کرنی ہے یا ملک سے باہر جانا ہے یا نوکری کرنی ہے یا پیشہ کوئی ہم نے خود اپنے لئے متین کرنا ہے تو آپ نے کسی سے پوچھا کسی کی رائے لی میں نے کسی سے نہیں رائے لی لیکن جس نے بھی مجھے سنا انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ پیشہ اختیار کریں تو انہوں نے کمپوزیشن شروع کر دیا پہلے گاتا تھا ریڈیو میں اور ٹیلیویزن میں گانے گائے ہیں بہت اس کے بعد کمپوزیشن شروع کی پھر بحثیت کمپوزیشن خود ہی شروع میں یہ بتائیں نسار بزمی اگر اپنے آپ کو خود اگر اپنے ساتھ انصاف کرے تو وہ گوئیہ اچھا ہے یا موسیقار اچھا ہے موسیقار اچھا ہے کیونکہ میں میں نے اپنے گانے پر اتنا زور نہیں دیا کمپوزیشن کی طرف ذہن بجپن ہی سے راغب تھا تو میں کمپوزیشن کرتا تھا اپنے ہی کمپوزیشن کر کے گاتا تھا اس ترقیب سے بحثیت کمپوزیشن لوگوں سے روشناس ہوا اور خود بیت کے باتے بزمی صاحب اچھے کمپوزر کے لیے کیا انصلاحیتیں ہیں اچھے کمپوزیشن کے لیے راغب کی اچھے معلومات ہونی چاہیئے اور شروع کا استعمال کیسے کیا جائے یہ اس کو آنا چاہیے اور اسی طرح کمپوزیشن میں جو تقاضے ہیں وہ ہیں کہ اچھے سنوں کا انتخاب کیا جائے اچھے سکیل کا انتخاب کیا جائے اور ان میں دھونے بنائی جائے دھون تو اگر اس میں صلاحیت ہے تو خود بنتی ہے قدرتی طور پر اس کی ذہن میں دھوناتی جاتی ہے اور بنتی جاتی ہے کمپوزیشن سکھائی جا سکتی ہے یا مکمل تخلیقی کمپوزیشن کبھی سکھائی نہیں جاتی گانہ سکھا جا سکتا ہے گانے پر عبور حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس میں کمپوزیشن کی صلاحیت ہے تو کمپوزر بن سکتا ہے یہ بتائیے کہ گویا گاتا ہے یہ سازندہ ظاہر ہے جو موسیقار بتاتا ہے کمپوزر بتاتا ہے اسی کے مطابق بجاتا ہے لیکن موسیقار خود ان سب کو سمیٹتا ہے اور ایک گانے میں یا ایک کمپوزیشن میں پیش کرتا ہے تو کیا ایک موسیقار یہ سب مختلف سازوں کو سنتا ہے یہاں کیسے ان کی آمیزش بناتا ہے ایک موسیقار کے لئے ضروری ہے کہ ہر انسٹومنٹ کے نیچر سے واقف ہو اس کی ٹون سے واقف ہو اس کی اسکیل سے واقف ہو تو وہ اچھا کمپوزر ہو سکتا ہے یہ ضروری ہے ایک کمپوزر کے لئے کہ کسی بھی انسٹومنٹ کا اسکیل معلوم ہو اس کو جیسے وایلن ہے وایلن ہے تو وہ سے وہ تین اسکیل بجا سکتا ہے اسی طرقی سے بہت ایسے انسٹومنٹ ہیں جو جن کے اسکیل کو استعمال کیا جاتا ہے ہائی پیچ کے نور جو ہے وایلن میں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہائی پیچ میں اس کا ٹون بہت اچھا ہوتا ہے وایلن کا آپ نے یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کا پسندیدہ گانا یا پسندیدہ کمپوزیشن سینکڑوں میرا خاند میں ہزاروں میں ہیں زیادہ ہی ہو گیا میرا خاند میں تو یاد بھی نہیں ہوں گیا آپ کو لیکن کبھی کبھی تخلیقار کو ایک ایسی یا ایک یا دو کچھ ایسی اپنے کمپوزیشنز یا تخلیق یاد رہتی ہیں جن کی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی ایسی ہے ہے میرا ایک گانا ہے میرا ایک گانا ہے ساجناری وہ مجھے بہت پسند ہے میرے اپنے کمپوزیشن میں بہت زیادہ مجھے پسند ہے وہ میڈم نے جہاں نہیں گایا تھا اس کو اور بہت اچھا گیا تھا اور لوگوں نے پسند بھی بہت کیا اس کو آپ کی پسندیدگی کی وجہ اس کی وجہ وہ آپ کے ذہن میں وہ گانا ہے جہاں ہے جہاں ہے بسمی صاحب آپ کو جب کوئی آپ کس طرح کمپوز کرتے ہیں آپ کا طریقہ کار کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ دو چار دن رہتے ہیں پھر بجاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ تو کمپوزیشن کیسے کیا جاتا یہ تو بتائیں نہیں جا سکتا یہ تو قدرتی دین ہے اللہ کی کہ ایک چیز آتی ہے غدل آتی ہے میرے پاس رنجیشی صحیح دل ہی دکھان کے لئے اب اس کو رنجیشی صحیح کی ادائیگی کیسی ہو یہ ذہن میں پہلے میجک ڈریکٹر یا کمپوزر اس کو ذہن میں اچھی طرح ریپیٹ کرتا رہتا ہے رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کے لئے تو کمپوزر کوئی قدرتی گفت ہوتی ہے کہ وہ ان الفاظ کو سرو میں ڈھالتا رہتا ہے مثال بزمی صاحب سے میں نے سنگنگ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے بیڑی خوشی ہے کہ آج میں یہ غزل پیش کر رہی ہوں کیونکہ اسے ہمارے ملک کے نامور گلوکار مہدی حسن صاحب نے گایا تھا اور انہی کو فالو کرتا ہے ہم نے گانا سیکھا اور گا رہے ہیں غزل کے بول ہیں رنجیش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لئے آ موسیقی 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 پہلے سے مراسین نہ سہی پھر بھی کبھی دو موسیقی مرا سننا سہی پھر بھی کبھی تو رس مو رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آرم جشہی سہے اسی طرح جو بھی آپ کو الفاظ ملتے ہیں ان کو پہلے اپنے اندر سموتے ہیں سوچتے ہیں اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی دھون بدلی ہے اپنی کے مزا نہیں آیا اچھی نہیں لگی ایسا ہوا نہیں ہے پہلے دھون جب شروع کرتا ہے موسیقار بنانا تو اس کے بننے کے شروع ہونے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھی بننے رہی ہے بن رہی ہے اچھی بننے رہی ہے اور پھر اچھی بن جاتی ہے اللہ کے شکر ہے آپ کی موسیقی پر تنقید کون کرتا ہے یا اس پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یا یہ تو نہ کہیں نا ہم کے لوگ کہتے ہیں وہ تو کبھی کبھی تو الڑ سیدھے کو بھی لوگ پسند کر لیتا ہے نہیں سروں کی ترتیب جو ہے وہ موسیقار جب ترتیب دیتا ہے تو اسی وقت اس کو اثر کرتے ہیں اس کے دل پر کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ رونا آجاتا ہے رو بھی دیتا ہوں میں اکثر ہوا یہ کہ اچھی دن بن جاتی ہے تو رونا آجاتا ہے تو دل قبول کرتا ہے کہ یہ اچھی دن ہے آپ کی طبیعت میں جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں بہت ملائمیت ہے آپ بہت دھیمے مزاج کے ہیں نرم مزاج کے ہیں کیا یہ بھی ضروری ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے یا نہیں یہ بھی موسیقی سے متعلق لوگ ہیں وہ نرم دل اور بڑے ملنچار خوشگور لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ان میں آپ کو چکتی نہیں ملے گی ہے موسیقی ایک ایسا فن ہے جو پہلے نرمی کی طرف لاتا ہے انسان کو اگر اس میں نرمی قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر اچھا موسیقی یا اچھا گایت یا اچھا سنگر ہوسکتا ہے شہرت ملی آپ کو جی الحمدللہ اللہ خوشگور اور پھر نصار وزمی صرف ایک نام ہونے کے علاوہ ایک بڑا نام ہو گئے اللہ خوشگور اللہ خبارک کرنا ہو کبھی آپ نے سوچا تھا جب آپ اس شعبے میں آئے کہ آپ کا اتنا نام بھی ہوگا آپ جہاں بھی موسیقی پاکستانی موسیقی ہوگی آپ کا نام پہنچانا بھی جائے گا میں جب تک گاتا تھا جب تک تو اس کا خیال بھی نہیں تھا چھرو گانا گاتا تھا قاتلیاں گاتا تھا گیت گاتا تھا ٹھونڑریاں گاتا تھا لیکن جب کمپوزیشن شروع کیا تو پھر گانے کی طرف سے جل ہٹ گیا کمپوزیشن میں وہ لطف آیا کہ میں کچھ کہنے سکتا تو جب مجھے اپنے کمپوزیشن میں مزہ آتا ہے آنا کیا ہی ہے زبردستی کہ میں نے بنایا تو اچھی ہے مجھے اس مزہ آنا کیا ہی ہے تو لوگوں کو بھی مزہ آئے گا لوگوں کو اس کو پسند کریں گے ضرور پسند کریں گے بزمی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کام لیتے وقت کسی گویے سے یا سازندے سے کیسا مزاج رکھتے ہیں کس قسم کے آپ ماسٹر ہیں مشکل ہیں آپ کو خوش کرنا مشکل ہے آپ جب تک صحیح بات نہ ہو جائے اس کی پریکٹس کراتے ہیں بزمی صاحب کیسا کبھی خوش نہیں ہوتا بہترین گانے بڑے میڈم نور جہاں ہیں اور اچھے شنگروں نے میڈی حسن نے سب نے گائیں بہت اچھے گائیں یعنی میں میں چاہتا تھا اس سے بھی اچھا گائے لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا اپنے کمپوزیشن سے نہیں مطمئن ہوتا لہذا یہ تو یہ تسنگی تو رہنی چاہیی کمپوزر میں تاکہ وہ اچھی چکلیں نکال سکیں صحیح بات ہے آپ کا کوئی وقت ہے جب آپ کام کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کی تاریکی میں خاموشی میں اچھا لگتا ہے دن کو اچھا لگتا ہے اور یہ کام ایسا ہے یہ بہت تنہائی مانگتا ہے خاموشی مانگتا ہے دھیان مانگتا ہے تو بزمی صاحب کس وقت اور کیسے کام کرتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں اکیلا ہی رہتا ہوں باجہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں جب بیڈ روم میں جاتا ہوں تب چھوڑتا ہوں اس کو باجہ کو برناہ اس میں ہی بیٹھا رہتا ہوں میں ہی لوگ آتے ہیں مجھے ملنے کے لئے اور میں ہی کمپوزیشن کرتا رہتا ہوں تو اس کے بغیر یہ ہے کہ کمپوزر کا ذہن تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے سوروں کی آمد ہوتی رہتی ہے اور وہ کوئی شکل ذہن میں ایسی آجاتی ہے کہ ایک آدھا تھا ٹکڑا آیا اور اس کو لے کر بیٹھ گئے تو ایک اچھی شکل نکر آئی ہے ایسا ہوتا ہے اور یہ لگاتار گھنٹوں کا کام بھی ہوتا ہے جی ہاں اس میں وقت کا کوئی حساب کتاب نہیں جاتا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی بن جاتی ہے لیکن کبھی وقت بھی لگتا ہے کبھی وقت دل جاتا ہے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار سوٹوشن ذہن میں تھی ہندو لڑکی ہے مسلمان لڑکا ہے یہ ذہن میں تھی لاکھوں میں ایک لاکھوں میں چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار سا جنا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار سا جنا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے موسیقی 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 میں سمجھوں گی کابر نینہ دیکھ رہے تھے سپنے وہ دیکھ رہے تھے سپنے میں سمجھوں گی بہر نینہ دیکھ رہے تھے سپنے وہ دیکھ رہے تھے سپنے کھو کر تم کو سب کچھ کھا بھاگ میں تھا یہ اپنے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار ہوزا جنا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے لڑکی کا سیڈ سوگ کے لیے کوئی بھول سمجھ میں نہیں آ رہا تھے تو یہ میرا ہی بھول ہے کہ چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار تاز بن گئے اللہ کا شکر ہے کہ اچھی بن گئے اور مشہور ہو گئے الفاظ کا کتنا کتنا توڑ جوڑ ہوتا ہے ایک اچھی دھنو کتنے ضروری ہوتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا شاعر کا غدل یا گیت جو اس نے لکھا جو سوچ کر لکھا اس میں توڑ جوڑ کرنا اچھا نہیں میرے نظرے جو جس انداز میں اس نے کہا اسی انداز میں میں اس کو سرو میں پیش کروں تو میں کامیاب محسقار ہوں تو لہٰذا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھول خود ورڈنگ جو ہے وہ خود راقب کرتے ہیں دھون کی طرف بسمی صاحب آپ نے کہا یہ اور ہم سب چانتے ہیں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کام بہت وقت طلب ہے بہت محنت طلب ہے تو آپ کی ایک اپنی ذاتی زندگی بھی ہے بچے بھی ہیں گھرے لو زمداریاں بھی ہیں تو پھر آپ جب اندر بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چھڑتا نہیں ہے پھر آپ اندر بند رہتے ہیں جب تک دھون پوری نہیں ہو جاتی یہ کیا ہوتا ہے نہیں میں تو بیٹھا رہتا ہوں اپنے کمرے میں بیٹروم میں جہاں میرا باجہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہوں کام کرتا ہوں لوگ آتے بھی رہتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں مل کر چلے بھی جاتے ہیں میرے گھر والے بھی مجھ سے اپنے گھریلو کاموں کے انترے پوچھتے رہتے ہیں مجھے کوئی جتوپنس نہیں ہوتا اچھا وہ آپ ان میں سے نہیں ہے کہ بلکل میں بند ہو گیا تو کوئی اندر نہ آئے دھون تو کہیں بھی اب آپ گئی بھی تھی اور میرے ذہن میں کھاکا آ رہا ہے تو وہ آئے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا آپ کی گفتگی نہیں رکھ سکتی تو یہ پھر دھیان بٹ جاتا ہے آدھا ادھا 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 دھیان بٹ جاتا ہے لیکن جب کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو پھر پوری توجہ اسی طرف چلی جاتی ہے آپ کی طرف نہیں ہوتی پھر تو اس وقت آپ میری توجہ سے بات نہیں سن رہے بزمی صاحب آپ کے گھر اور بھی خاندان میں موسیقی کی طرف کوئی نہیں میرے باپ دادا نے کوئی کام کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کیا میرے اولاد میں بھی کوئی نہیں اور جب آپ نے یہ سوچا کہ آپ موسیقی کی طرف جائیں گے تو کسی نے پوچھا کسی نے روکا میرے والد بہت پسند کرتے تھے میں نازمیں پڑھتا تھا میں نازمیں پڑھتا تھا میں نازمیں پڑھتا تھا بچپن میں تو بہت پسند کرتے تھے مجھ سے خود فرمائش کر کے سنتے تھے لہذا انہوں کی شوق کی وجہ سے انہوں نے مجھے پھر سیکھنے کا موقع دیا کبھی ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر غور سے سنو تو ہر جگہ موسیقی ہے ہوا میں ہے بارش میں تتلی کے اڑنے میں ہے چڑیوں کی چرچان آپ یہ یقین کرتے ہیں یہاں یقین یہ نہیں بلکہ سوروں کی تو ہے بات لیکن ریدم ہے ہر چیز میں دنیا کائنات کی ہر چیز میں ریدم ہے ٹیمپو کے بغیر آپ سے ٹیمپو ہوا تو ختم ہوگی ٹیمپو ہے ایک ایک جو چل رہا ہے اور ٹیمپو جو ہے ودم کی جو حیثیت موسیقی میں بہت بڑی ہے تو سر اور تال یہ دونوں چیزیں ہر شہ میں موجود ہیں اگر آدمی نظر ڈالے تو اور آج کل ہماری زندگی میں بہت شور ہے یہاں شور ہے گاڑیوں کا شور ہے ٹی وی کا شور ہے آبادی کا شور ہے ایک زندگی کچھ بے چائن سی کچھ حل اس سب میں ایک خوبصورت چیز تخلیق کرنی مشکل ہوتی ہوگی بزنے صاحب مگر کمپوزر خصوصاً اس کا جہن جب کمپوزیشن میں لگ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو ڈسرپ نہیں کرتی کوئی اس کو روک نہیں سکتا اپنی کمپوزیشن کو ایک گوئیے کے گلے میں ڈالنا یا ایک سازندے کے ساز میں ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو سمجھانا کہ کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے آپ نے بہت کیا بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا بہت گانے والوں کے ساتھ کام کیا اس میں کس طرح سمجھاتے ہیں آپ کس طرح سمجھاتے ہیں کس طرح ہیں آپ دیکھیں پہلے تو جس کو سمجھا رہا ہوں وہ موسیقی کو جانتا ہو بغیر جانے کہ موسیقی کے نداقتوں سے واقف نہیں ہو سکتا موسیقی جانتا ہوا لوگ وہ سنگر ہو وہ ساجندہ ہو کوئی بھی ہو وہ موسیقی سمجھاتا ہے اس کو ادا کرے گا ضرور ادا کرے گا اگر اس سے نہیں نکل رہی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا اس سے محنت کرے گا پہلے دھن یا پہلے لفظ آپ کیا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی دھن بنتی ہے پھر اس پر الفاظ لکھے جاتے ہیں کبھی فلموں میں ہم نے سنا ہے کبھی کہتے ہیں آپ کو ظاہر غزلیں وزنیں شاید تو پہلے کہتا ہے اور پھر آپ کو ملنے آپ کے ساتھ آپ اگر پسند کریں تو دونوں میں سے کیا چیز پسند آئے گی آپ کو پہلے آپ کو الفاظ ملیں یا پہلے آپ دھن بنائیں الفاظ اچھے ہوں تو بہت اچھے الفاظ خود دھن کی طرف راقب کرتے ہیں مرسکار کو رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے یہ لفظ ایسے ہیں کہ غزل آئی اور پہلی رنجشی صحیح جو بول بن گیا خود دل سے نکلا اور دھن بن گئی بہت اچھی اللہ کا اللہ خلا شکر ہے تو اس ترکیب سے کوئی بھی بول آجاتا ہے دہر میں چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار خود میرے بول ہیں ڈمی بول ہیں ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہے شاعری میں بھی کوئی بہر نہیں ہے اس کی چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار لگتا ہے کوئی ڈائلوگ ہے لیکن وہ دھن بن گئی اور بہت اچھی اللہ کا شکر ہے دھن بن گئی گانا یاد آتا ہے جو چھوڑ دیا نہیں گانا تو ہمیشہ یاد رہے گا تو جہن میں کام کرتا گانا تو ضرور یاد رہنا چاہیے اور ہمیرا یاد ہے آپ جب اپنا کوئی دھن رہیرس کرتے ہیں تو پھر گا کے گا کے ساتھ ہاں پہلے خند گاتا ہوں اس کو کس طرح ادا کرنا ہے کون سے شروع کو کس طرح ادا کرنا ہے پہلے میں خند اپنی پریکٹس کر کے تیار کرتا ہوں پھر سنگر کو بتاتا ہوں نسار بزمی کیا بہت زیادہ کیا لفظ ہے محنت طلب انسان ہے اپنے آرٹس سے محنت کے بغیر تو کوئی بات نہیں بنتی کسی کامیابی کی طرف جان نہیں سکتا آدمی بغیر محنت کے آج اگر کوئی موسیقار کوئی نوجوان آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ بزمی صاحب مجھے کمپوزیشن سکھا دیں مجھے بتائیں تو آپ کیا رائے دیں گے اس کو پہلے تو میں آپ سے یہ ارز کروں کہ کمپوزیشن سکھائی نہیں جا سکتے شیر کہنا سکھایا نہیں جاتا خود کہتا اس ہے اس میں اگر صلائیت ذہنی طور پر ہے تو خود کرے گا اور اگر علم ہے جبان کا علم ہے تو پھر وہ اچھے اشارت ہے اسی ترکیب سے سوروں کا علم اگر ہے تو کمپوزر جو ہے قدرتی طور پر جو ہے وہ اچھی دھونے دے گا آپ کو کچھ رہ گیا ہے کرنے کو اس بزمی صاحب یا بہت کر لیا ابھی بہت رہتا ہے دل تو یہی کہتا ہے کہ ابھی بہت رہتا ہے ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کیا کیا جو بھی کیا اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہزاروں خرابیاں نظر آتی ہیں اگر یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا رنجی سے صحیح جیسے میں نے ادا کیا ویسے اس سے بھی بہتر ادا ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ دھون بن گئی تھی یہ تو دھون سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا موسیقار دھون بن جاتی ہے اچھی بن جاتی ہے بہت مزہ آتا ہے گاتا ہے روتا ہے اور اس کے بعد جب پپلر ہو جاتی ہے لوگوں کی زبان پر آ جاتی ہے تو پھر اس میں خرابیاں نظر آنے لگتی ہیں کہ یہماں ایسا کرتا تو بہت اچھا ہوتا ہوں اس ترقیش سے کرتا تو بہت اچھا ہوتا ہوں تو یہ اگر نہیں ہے جذبہ تو کمپودر نہیں ہے پھرو کو کیونکہ آگے ہوگنے کے لیے راستے میں کمی نظر آنی چاہدے تاکہ آگے راستہ بنے موسیقی